اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی مالی تلاش میں سرگردان ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور بے چین بھی تھی جو بچہ بھی مل جاتا اسے اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ پلانے لگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ ہی میں پھینک دے گی ہم نے عرض کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو اتنا پیار کرتی ہے وہ ایسا کیسے معاملہ کرے گی کہ خود پھینکنا تو در کنار بچہ خود گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اس کو بچانے کی کوشش کرے گی اور کوئی کسر نہ چھوڑے گی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم بی عبادہ من ہا ذہی بی ولدہ یعنی اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے سے رکھتی ہے اور بخاری اور مسلم شریف کی متفق قنارہ روایت ہے اور بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا پھر ان میں سے 99 یعنی 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا اسی ایک حصے کی برکت ہے کہ مخلوقات آپس میں رحم کرتی ہیں حتیٰ کہ ایک جانور چوپایا بھی اپنے بچے پر سے اپنا کھور یعنی پاؤں اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار ہی کی وجہ سے ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور پیار کے ازباب پیدا کرتا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ خالق و مالک جو ہے وہ خود مخلوق پر کس قدر شفیق ہوگا لیکن افسوس کہ بندہ ہی ربط رجوع نہیں کرتا اللہ تعالی جو رحمان اور رحیم ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں سورة النساء میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا عجر عطا کرنا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غزب پر غالب ہے جیسا کہ سورہ انعام میں بھی آتا ہے اور جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گناہ عجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے خصور کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ کیا تو کتاب میں جو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب تو پھر اس کے رحم و کرم سے مستفید ہوتے ہوئے دنیا میں ہی پاک صاف ہو جائیں یہی تقاضہ ہے اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں وہ جو رب کائنات ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اس سے ہم توبہ استغفار کر کے اسے یہی منا لیں توفیق اللہ تعالی ہمیں توبہ کی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے یاد رکو وہ رب کریم و رحیم وہ لطیف بھی ہے وہ ودود بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تمام معلومات جو عطا فرمائی ہیں ان تمام ارشادات کی روشنی میں ہم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اس علم کے پہنچنے کے بعد توبہ کرنے میں استغفار کرنے میں ایک لمحہ بھی برباد نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت رب کائنات کے آگے مجرم کے طور پر پیش ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ